اس لئے آجا آہم تو بھی بیٹھ ہم بھی بیٹھے اور اپنے آقا کے گل گھنے یہ ایسی چیز ہے سان سبب بھی پاڑ رہے تھے کہ جو مزا ہے ذکر حبیب میں ہے کسی کسی کے نصیب میں یہ نہیں یہ مزا مل گیا جو اس لذت سے آشنا ہو گئے ان کو پھر پتا ہے کہ حقیقت ہے کیا پھر بات کر رہا تھا کہ پھر وہ ان کی قسمت میں کچھ لکھا ہاتا کہ وہ ان خواتین کے ساتھ وہ عرب خواتین تھی انہوں نے کہا کہ چلو اب عشاء ہو گئی اب اٹھو ادھر سے وہ عرب تھی انہوں نے ان کے ساتھ بات کی پھر وہ چلے گئے پھر تحجد ہوئی فجر کی اضان ہوئی رسول اللہ کے غلام تھے گمبہ دے خضرہ تھا اور وہ ادھر مزے لکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ دروازوں سے لپنے ہوئے چوم رہے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا کہتے ہیں کہ وہ مختلف پکوان پکا کے لائے ہوئے مختلف بٹھائی اٹھائی ہوئے دیکھاؤ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارا پیٹ پھار گئے کہا خبر دا خبر دا تو میں پتہ نہیں یہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبارک ہے اسے انقار کرنے کی کبھی جرت نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں میرے عزیز دوستوں ہمارے دوست ہیں جعوید صاحب ریاض میں الحمدللہ ازر باری شرف کی محفل میں آتے ہیں محان اللہ سیار کو اور جائی سے تعلق ہے ان کے کچھ در موجود بھی ہوں گے عزیز و قارب تو بصورت باری پاک کی محفل انہیں شروع کی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ لوگ بات کرتے تھے لیکن کہتے ہیں آج بچوں کی گاڑیوں کے پیچھے فیدا کرتے ہیں امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوئے نبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوئے دروازوں کے لکھا ہوئے آج در میں کیونکہ وقت نہیں بات ختم نہ ہو جائے میری یہ بات تو نہ کبھی کوئی ختم کر سکا نہ کسی کے پاس اتنی حمد یا اتنا حیم میں نے ایک دوستوں کو جب سے یہ مسئلہ ہوا جائرمہ کرنالوے کا جب جدہ بھی میں دورے پہ جار ہوں ہر اہل ترکت کو ہر اس شخص کو جس کا تعلق ادگاہ کے ساتھ ہے پابند کر رہا ہوں اسے حکم دے رہا ہوں اس کے لئے لازم قرار دے رہا ہوں کہ بھلے اس کے گھر کے باہر اس کا اپنا نام لکھا ہو یا نہ تو نیم پیٹ پلیٹ لگا دیتے ہیں لیکن اس کے آقا علیہ السلام کا نام نامی ہر صورت لکھا ہونا چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے میرے حق میں حق دیا کہ اللہ علم اللہ صلی کے حق میں حق دیا کہ اللہ علم صلی کے حق میں حق دیا بوادی صلی اللہ علیہ کے حق میں حق دیا اگر وہ تعلق کو قائم رکھنا چاہتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری شنافت رہے میرا تعلق رہے میری نصبت رہے اور نصبت کے حالے سے اتنی خوبصورت بات مختصاب کر گئے ہیں کہ اس نے مجھے بھولنے کی آگے ضرورت رہی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے گھر کے باہر کئی دوستوں نے اس کب سے میں نے یہ شروع کیا کسی نے کہا میں لبیت یا رسول اللہ علیکم میں نے کہا لکھ کسی نے کہا صدقہ یا رسول اللہ علیکم میں نے کہا لکھ کسی نے کہا ہر دن بکارو یا رسول اللہ علیکم میں نے کہا لکھ جو چاہے ابھی پیچے لکھ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 میری ہر صحیح کے میری ہر دوست کے گھر کے باہر ہر صورت کے قوانت سمد آگی ہوگی کبی طور پر انشاءاللہ الحمدللہ یا اس کا کرم ہے چونکہ اس کے فضل سے اس کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ادھر ایدگاہ میں ایک ہی بات سکھائی جاتی ایک ہی بات سمجھائی جاتی اور ایک ہی تعلق اور ایک ہی محبت اور ایک ہی خوشبو اور ایک ہی ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط جوڑنے کا کہا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے انشاءاللہ سکیر کو کبھی امید ہے ابھی میں اعلیٰ ترکت تو کہہ رہا ہوں میں نے ایک دفعہ آبا باپ کو یاد ہوگا کچھ ہر سال پیشتر ادھر ہم نے لارہ لگایا تھا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کچھ دوستوں نے اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نیا نعرہ لگا ادھر سے پھر دنیا نے دیکھا کہ ملک ملک میں گلی گلی میں یہ نعرہ لگا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور فقیر کو بڑا پختہ ایمانوں کی دیکھ کہ سننی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی شناخت کا اظہار اپنے گھر کے باہر اپنی دکان کے باہر اپنے کاروبار کے باہر کرے گا ہی کرے گا بربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیجئے اس محبت میں ڈوپتے چلے جائیے اس محبت میں آگے بڑھتے چلے جائیے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پیغام اپنا اپنے بڑھتے بڑھتا ہے رسول کریم شہنشاہ اپن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب ادھر تعلق جڑتا ہے ادھر نفرت بھاگ جاتی ہے ادھر تعلق جڑتا ہے ادھر ختم ختم ہو جاتی ہے ادھر تعلق جڑتا ہے ادھر دلوں میں ایک عجیب خوبصورت کیفیت چھا جاتی ہے تو انسی کیفیت کہ ایک دعا کیا کریم سب کا بھلا کفیم سب کے اوپر اپنا کرم کار سب کو اپنے حسانوں سے نواز کسی کے لیے کسی صورت بھی نہ تو کبھی کوئی اسی بات کی جاتی ہے نہ سوچی جاتی ہے یہ دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے ساتھ تعلق سے ملتا ہے آپ علیہ صلی وآلہ سلام خوبصورت یوم مبارک ہے اس وقت ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی علیہ وآلی وآلی کی کامل اتباع اختیار کریں آپ علیہ صلی وآلہ کے فرمودات کو دل و جان سے پیارہ جانتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ فلاں گوائی دے فلاں دے گھر والے دے یا بائے والے دے اس کے لیے آپ کا اپنا دل گوائی دے آپ اپنے اندر جھانکیں تو آپ کا دل گوائی دیتا ہوا نظر آئے کہ تیرے لیے تیرے آقا کی اتباع سے بھار کر تیرے آقا علیہ صلی سلام کی محبت سے بھار کر تیرے آقا علیہ سلام کے خوبصورت عشق سے بھار کر دنیا میں نہ کبھی کوئی چیز تھی نہ ہے اور نہ ہو گی سبحان اللہ